پھانا نیو کراچی سنتی ایریا کی حدود میں ناملوم ملزمان سے پولس مقابلے کے دوران شہید ہوئے والے کانسٹیبل کی نماز جنازہ پولس ہیڈکوارٹرز گارڈن میں ادا کر دی گئی آئی جی سن نے نوٹس لیتے ہوئے ملزمان کی فوری گرفتاری کا حکم دے دیا کراچی میں دوران گشت پولس مقابلے میں شہید اہلکار کی نماز جنازہ کے موقع پر پولس کے خصوصی دستے نے شہید اہلکار کو سلامی پیش کی اور پھولوں کی چادر چڑھائی نماز جنازہ میں آئی جی سندھ ڈاکٹر سید کلیم امام ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام نبی میمن کے علاوہ زونل ڈی آئی جیز ڈسٹرک ایس ایس پی سمیت سیکٹر کمانڈر رینجرز سندھ رینجرز اور کراچی پولس افسران جوان شہید کے ورسہ اور اہلیان علاقہ نے کثیر تعداد میں شرکت کی آئی جی سندھ نے شہید کانسٹیبل کے اہل خانہ سے تازیت اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے محکمہ پولس کے لیے شہید کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا آئی جی سندھ نے شہید کے ورسہ کے لیے محکمہ پولس سندھ کی جانب سے مروجہ مراد دینے کا اعلان کیا اور متعلقہ پولس افسران کو ہدایات دی کہ اس حوالے سے تمام تر ضروری قانونی دستاویزی امور کو جلد سے جلد مکمل کیا جائے واضح رہے کہ گزشتہ روز نیو کراچی کے سنتی ایریا میں دورانے گشت پولس اہلکاروں نے مشکوک افراد کو رکنے کا اشارہ کیا جس پر ملزمان نے پولس پارٹی پر فائرنگ کر دی جس کی زد میں آ کر کانسٹیبل ارفان زخمی ہو گیا اور بعد ازاں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گیا